بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے مجد الحرام میں نمازی جمعہ کے خطبے کے دوران ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گریفتار کیا گیا ہے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے پولیس کے میڈیا ترجمان کے حوالے سے بتایا زیر حراست شخص کے خلاف قانونی کاروائی مکمل کی جا رہی ہے بیان میں واقعے کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہرمین شریفہین کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر جاری ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے مطاف کے سین میں خطبے کے دوران تیزی سے ممبر کی طرف پہنچنے کی کوشش کی تاہم وہاں تائینات سیکیورٹی اہل کارو نے یہ فوراں ہی کوشش ناکام بنا دی اور اسے حراست میں لے لیا الاربیا نیٹ کے مطابق اس دوران مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ جمعہ کا خطبہ دیتے رہے اور انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی دوستو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر